جیسے مجھے فون آیا کہ تیرے پاپا کو جو مار دیا میں گاؤں میں پہنچا انہوں نے میری کار کے آگے ایک دم بگھیک لگا دی اور مجھے بھی ہوئی میرے ماتے بھی فلسہ مارا میں ہوئی گر گیا سال پہلے اس کے باپ کی باؤں تیس سال یا چالیس سال ہاں لگ بھگ اس کے باپ کی باؤں توڑ دی جن کا میرے چاچا کا مدر کرا ہے انہوں نے آج بلند شہر کے ایک گاؤں میں پتی پتنی کی ہتیا کر دی گئی ہے ہوتا ہے اس میں ایک سکس کا جھگڑے میں باجو ٹوٹ جاتا ہے مگر اس کا بیٹا جس وقت تقریباً اس کی عمر آٹھ سال ہوگی وہ اسی زمین قسم کھاتا ہے کہ میں بڑا ہو کر بدلہ لوں گا اور بدلے میں ان دونوں کی ہتیا کروں گا اور آج نے اس قسم کو انجام بے دے دیا ہے اپنی قسم پوری کی ہے اور ہتیا کر ڈالی ان کے بیٹے اس وقت گھائل ہیں یہاں پر میں جلال اسپتال میں موجود ہوں بلند شہر کے اور پوری جانکاری لیتا ہوں کیا نام آپ سر میرا نام محمد رہو پہ کون سے گاؤں کے رہنے والے ہیں گرام محولیہ جلال بلند شہر کیا ہوا آپ کے پاپا کو آپ کی ممی کو کیوں مار دیا سر کبھی میرے پاپا کا آس سے چالیس سال پہلے جھگڑا ہو گیا تھا ہاتھ اپائی ہو گئی تھی تو یہ کہتا تھا کہ میرے پاپا کے لیے میں اس سے بدلہ جرور لوں گا اس کو ماروں گا جرور تو اس نے اب سے دو سال پہلے بھی میرے پاپا پہ فلسے سا وار کیا تھا ہم نے جو فیصلہ کر لیا لیکن آج ہم باہر تھے اور ہمارے ممی پاپا اس کے گھر کے سامنے گھر نکلے ہو جا رہے تھے اس نے لاتھی مار مار کے ہمارے پاپا کا بھیجہ نکال دیا مار دیا ممی کو بھی کیوں مار دیا ممی کو بھی انتے سپورٹ ختم ہو پاپا کو بچانے میں تھی ان کو بھی مار دیا کتنی عمر ہوگی آپ کے ممی پاپا میرے پاپا کی عمر ہوگی 76 اور ممی کی 56 آپ بچانے کے لیے پہنچے آپ کو بھی میں باہر تھا جیسے مجھے فون آیا کہ تیرے پاپا کو جو مار دیا ممی پہنچا انہوں نے میری کار کے آگے ایک دم بگی لگا دی اور مجھے بھی ہوئی میرے ماتے پر فلسہ مارا میں ہوئی گر گیا یہ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا یہ ہاتھ مل لگی مطلب انہوں نے لگا کہ آپ بھی ختم ہوگئے پھر چھوڑ کے بھاگے انہوں نے میرا مو گڑ گیا نالی میں انہوں نے سوچا یوں بھی مر گیا وہ چھوڑ کے پھر بھاگے بھاگے وہاں سے ان کے گھر میں شادی کا ماحول بھی تھا بتا رہے ہیں مجھے جانکاری نہیں ہے میں باہر رہتا ہوں میں عید سے ایک دن پہلے عید منانے کے لیے گھر آیا ہوں اس سے دو چار دن پہلے بھی کچھ ایسی اس کی مجھے جانکاری نہیں ہے میں تو باہر رہتا ہوں گاؤں میں شادی کا ماحول تھا سبھی لوگ ہنسی خوشی شادی میں شامل ہو رہے تھے اسی دوران اچانک جو مرتک ہیں وہ جیسے ہی نکل کر جا رہے تھے کیونکہ گاؤں میں بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے آواجہ ہی لگی ہوئی تھی اور یہ لوگ پہلے سے شاید پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور اسی لیے اسی کے تحت لگاتار تابر توڑ وار کرنے شروع کر دیتے ہیں اور اسی وار میں جو مرتک ہے اندہ اسپورٹ ختم ہو جاتے ہیں جیسے ان کی پتنی کو پتہ چلتا ہے وہ موقع کی اور بھاگتی دوڑتی ہوئی جاتی ہیں اور جیسے وہ موقع پر پہنچتی ہیں موقع پر انہیں بھی وہیں گرا لیا جاتا ہے کس طرح سے مارا تھا تھوڑا گاؤں کے لوگ ہیں آجائیے کیا ہوا تھا تھوڑا بتائیے میرا نام آمیل ہے ہمارے ممی پاپا دوسرے چھوٹے بھائی کے پاس میں رہتے ہیں جیسے انہوں نے لڑائی جھگڑے کا سنا تو ہمارے یہ آپ کی ممی پاپا جو ختم ہوئے ہیں یہ ہمارے ممی پاپا اور یہ جب سن کے لڑائی جھگڑے کی آئے اور انہوں نے آتے ہوئے دیکھے تو ہمارے اب باپ ہیں انہوں نے بھاگ کے لاتھی اور پھلسوں سے وار کرا ہماری امی جو انہوں بچانے کے لیے چھپٹی بجرگ آدمی ہے انہوں پہ بھی جو پھلسے سے وار کرا دونوں کو جان سے مار دیا دونوں کو ختم کھڑ دیا پھر ہم وہاں سے گاڑی لے کے انہوں کو اسپطال کو لے کے جلدی جلدی آرہے اور پڑوسی ہمارے جو لڑائی ہوتی ہے پاس میں کھڑے رہے تھے پولیس والوں کے سامنے انہوں کی کار پہ بھی انہوں نے پھر بھی پتھرہ اُکرا کھل ملا کر جو کسک تھی وہ کسک چالیس سال پرانی تھی جو اس کو رہ رہ کر ستا رہی تھی اسے بدلہ لینا تھا ہر صورتحال میں اسے اپنی قسم جو پوری کرنی تھی یہ گرام پردھان بھی ہے اور انہی کے پریوار کا بھی معاملہ ہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام عبرار کیا ہوا عبرار جی آپ کے جو پریوار کے لوگ ہیں کون ہیں کیسے مار دیا سر ایسا ہوا تیس سال پہلے اس کے باپ کی باؤں تیس سال یا چالیس سال ہاں لگ بھگ اس کے باپ کی باؤں توڑ دی جن کا میرے چاچا کا مدر کرا ہے انہوں نے بچ گئے اس تائم اس کے بعد جو ہے ان کا بدلہ پھر بھی پورا نہیں ہوا یہ انتیجام سے انہوں نے نکاح کا پروگرام کر کے بدوانس اور پوری ٹیم کو اکھٹا کر کے کتنی لوگ تھے جو مار دیا سر ہم نہیں کہہ سکتے ہم پانچ بھائی ہیں پانچوں ہم گائل ہیں پھلسوں سے لاتھی ڈنڈوں سے جو بھی ہم پہ تمانچوں سے گائی پھل کے عددے بڑے بڑے انہوں نے پہ پہلے جو ہمارے بیٹھک پہ چڑھی آئیے بیٹھک پہ آکے انہوں نے گالی گفتار کری مار پیٹ کری میرے بھائی پہ اسرار کے پھلسہ لگا انسار کے پھلسہ لگا اور سہنسالہ میں ان کے سیر پہ یہاں بھیجے پہ لگا ہے انہوں نے کرا جب پھر ہم ان کے پیچھے بھاگے ہم چار پانچ بھائیے انہوں نے ادھر سے ہمارے جو چاچارے جن سے کسس کی ان پہ جو لاتھی ڈنڈے پھلسوں سے جو ہم نے کرا دونوں کو مار دیا مہدر کر دیا پھر ہم بھاگے انہوں نے ایٹ پتھر ہم پہ بہت بجائی اور ہم جو سب چل کر دیئے تو یہ صرف اسی رنجیس کو لے کے مانا ہوا تا ہے بیچ بیچ میں جھگڑے کسی اور بات کوئی رنجیس جیسے زمین کا ماملہ ہوتا ہے پروپٹی کا نہیں سر انہوں نے جو ان کی بے جیتی ہو گئی کبھی ہمارے چاچا نے توڑ دیا اسے یہ چیڑ مانے انہوں نے لگ بگ تین مہینے میں پانچ چھل بار لڑائی کری ہے سب کو الگ الگ انہوں نے گاؤں میں ٹانڈم مچا رکھا پورے گاؤں راج کرنا چاہ رہی کونسا گاؤں ہمارا محلی ہے محلی انہوں کی پوری سکیمی جی سر ہے پھر اس کے بات بھی ماننے کے بعد پھر یہ سوکن ہمارے چاچا کو ماننے کے بعد پھر دوبارہ ہمارے گھر پہ آیا تھلسہ لے کے جب اس کے جو دو چار ہمارے ساتھ بھی ہے جب اس کے تھوڑی چھوٹ لگی ہے اس کے بعد جو پولیس پہنچ گئی پولیس بھی ہمیں لے کے چلیے تو پولیس کے سامنے بھی انہوں نے پتھراؤ کرا ہے جو چوکی کی پولیس پردھان جی کی کار پہ انہوں نے جو پھر پتھراؤ کرا ہے پھر ایک دمو تیج لے کے لکل گئے پانچ چھے مطلب تین مہینے کے اندر اندر چھے بار دات کر چکے مطلب یہ چاہتا تھا کہ آپ کو بار بار چھیڑ رہا تھا جھگڑا کرنا چاہتا تھا سر ہمیں نہیں چھہتا انہوں نے پوریس چھے الگ الگ پریباروں کو چھےوں کو مار پیٹ کر رہا گھر میں گھس گھس کے مارا مگر اب جو ہے ان کو جو مارا اسی دنجش کو لے کر مارا یہ تو ہم ہمارے تو سب باہر رہتے ہیں آدھا پریبار ہمارا حیدر آباد رہتا اور جو میرے بھائیوں کے چوٹے لگی وہ سورج پور نویڑا رہتے اور ہم تو 21 تاریخ میں اپنی بہن کا نکاح کرنا بھی بیدھوا تھی اس کے لیے دونوں بھائی ہم تو سمان لینے کے لیے لکھیں گاؤں میں شادی کا ان کے پریوار کے اندر ماحول بھی تھا آج دو لڑکیوں کی برات بھی آنی تھی مگر انہوں نے اس کارج کی بھی فکر نہیں کی جو اس کے اندر مہمان آ رکھے تھے وہ مہمان بھی جھگڑا کرنے لگے نکاح کا ماحول جو ہوں برات تو آنے والی تھی سر انہوں نے جو ہے تو ہم نکاح کر رہے نکاح کے بہانے سے انہوں نے اپنی بہن کی بھتی جی کی سادی کر رہے اس کے بہانے سے نکاح تھا یا برات آنی تھی نکاحی تھا سر اس کے بہانے سے بدوان سے کھٹک کر رکھے پہلے سی لوگ بزمات اور پڑوس کے ہمارے پڑوس کے جو ہم نے آج تک نہیں ستایا بھورا ساجد حل سے بجائے ہم پہ میں کہہ رہا ہوں بار بار بھئی تمہارا کیا مطلب ہے نہیں ہے یہ مہترے مار رہے نہیں مانے سر بھورا ساجد مبارک کے انہوں نے بھی اور اب بھی یہ کہہ رہے بھی چیچاؤ نہیں کیا گاؤں نہیں اس کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہم ہسپیٹل آگئے میرے چھوٹے بھائی کے لیے تو اس میں گولی مارنگے مبارک کے جو تو اسران نام کا جو اس میں تو گولی مارنی ہے بھائی کو تو مار کے آپ کو ڈال دیا تھا اس کو اب بھی ورننگ دے رہے تو تو ہمارے ماری دیں نہیں آپ ٹینشن نہ لیجے دیکھیں بہت بڑا حاصل ہوا ہے پتی پتنی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے گولی چلائیں گولی لگی تو نہیں گولی چلاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں گولی کی آواز بھی آئے گی پتھراؤ کے بھی ابھی دکھو میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں دیکھیں سر بڑا حاصل ہوں اتتی اوچھی اس کی گولڈنگ بنے گی ایسی لی نہیں دکھائی دے رہا ہے سر ابھی دکھاتے ہو ابھی گولی کی بھی آب آج آئے گی دیکھو سر دیکھو سر آپ تاہتے ہیں آپ تاہتے ہیں میرے میرے سر یہ ماننے کے بعد بھی ہم ہم اٹھا بھی نہ پائے اپنوں کو ہمارے ہم انہوں کو اٹھا بھی نہ پائے سر دونوں رمضان سے اچھا رمضان بھی تھا دونوں سسائیت کے جو روزی چلتے ہیں یہ تو پتہ ہے نا جنہ کتنوں کو ماتے ہیں دیکھ چلی گولی سر گولی کی آواز ویڈیو بھی ان لوگوں نے بنا رکھا ہے چلیے خیر جانچ کا وشے ہے پولیس پوری طرح سے جانچ میں جھٹ چکی ہے اور جن لوگوں نے سنگین حتیہ کو انجام دیا ہے ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے پولیس ٹیم جو گٹیت کی جاری ہیں اور پولیس نے دوش ماننی بھی شروع کر دیا فلحال جو گاؤں سے لوگ فرار ہو چکے ہیں بھاگ چکے ہوں گے گاؤں سے تو لوگ ہمارے گھر پہ دوبارہ آگیا ہے جب ہم اپنے کو اٹھا رہے جب اس کے چوٹ ہنٹ لگیے ٹانگوں میں باتیوں دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے کیا کچھ کر رہا ہوتی ہے آپ کو دیتے رہیں